ایک بچہ دس روپے لے کر پلاو والے کے پاس آیا ریڑی پر ٹھہرے ہوئے لڑکے نے چاول دینے سے انکار کر دیا میں کہنے ہی والا تھا کہ بچے کو چاول دے دو باقی پیسے میں دے دوں گا کہ اتنے میں پلاو والا خود آ گیا اور بچے سے دس روپے لے کر اسے بہت پیار سے شاپر میں چاول ڈال دیے میں نے سوال پوچھا مہنگائی کے اس دور میں دس روپے کے چاول کہنے لگا کہ بچوں کے لیے کیسی مہنگائی بچے تو بچے ہوتے ہیں نا میرے پاس پانچ روپے لے کر بھی آتے ہیں اور میں ان بچوں کو انکار نہیں کرتا جبکہ پانچ روپے تو صرف شاپر اور سلات کے بھی نہیں بنتے لیکن ہر جگہ منافع نہیں دیکھا جاتا میں چھوٹی چھوٹی چکن کی بوٹیاں بھی دیگ میں ڈالتا ہوں اور وہ ان بچوں کے لیے ہی ہوتی ہیں جو پانچ یا دس روپے لے کر آتے ہیں وہ چاول کے ساتھ یہ چھوٹی سی بوٹی دیکھ کر جب مسکراتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میری نمازیں اب قبول ہوئی ہیں آج کے دور میں امیروں کے بچے پانچ دس روپے لے کر نہیں آتے یہ غریبوں کے ہی بچے ہوتے ہیں یہ میرے سوال کا جواب کم اور انسانیت کا درس زیادہ تھا یہ محبت کا خالص جذبہ یہ بچوں سے محبت یہ غریبوں کا احساس مجھے سمجھ آگئی کہ اس چاول والے کے چہرے پر مسکرہت کیوں بسیرہ کرتی ہے اسے دیکھ کر روحانیت کا احساس کیوں ہوتا ہے ہر جگہ منافع نہیں دیکھا جاتا کیونکہ ہر انویسمنٹ اگر دنیاوی فائدے کے لیے کرتے رہیں گے ہم تو آخرت میں ہمارے پلے کیا ہوگا یہاں کچھ ایسی انویسمنٹ ضرور کیجئے جس کا منافع وہاں ملے جہاں کوئی کسی کا نہیں سلامت رہے